اردو آئی لینڈ کا افیشل چینل مسلمانوں نے ہزاروں سال حکومت کر رکھی ہے لیکن اروج و زوال ہر سلطنت پر آ ہی جاتا ہے مسلمانوں پر زوال کے بھی کئی اسباب تھے جن میں بے حیائی بے ایمانی غداری اور منافقت سر فہرست رہے ہیں جب جب مسلمان حلال کا رزق کھاتے رہے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ مشکت کرتے رہے تب تک کامیابی ان کے قدم چونتی رہی لیکن جیسے ہی حرام اور ناجائز مسلمانوں کے خون میں شامل ہوا زمانے بھر کی تمام خرابیوں کا سلاب مسلمانوں کو بہا کر لے گیا آج غیر مسلم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے اجسام میں حرام داخل کر دیا جائے پھر چاہے وہ ٹی وی، فلموں، ڈراموں اور تھیٹر کے ذریعے ہو چاہے آن لائن کمائی کے طریقوں کے ذریعے کبھی بٹکائن، کبھی ون کائن اور کبھی آن لائن مارکیٹنگ کے جھانسے تو کبھی یہ بائنری آپشنز کی لانتیں یہ ہمارے بیچارے غریب لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندے چلے جا رہے ہیں غریب انسان جسے روٹی کپڑا اور مکان چاہیے ہوتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی کمائی ان آسان طریقوں سے ہو رہی ہے تو وہ بھی تمام دلائل اور حرام حلال کو چھوڑ کر اس اندھی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے کوئی اس کے کاروبار کے خلاف بات کرتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے دوستو آئی کیو آپشن بھی اسی معاملے کی ایک کڑی ہے اس کا اگر میں خلاصہ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک سٹاک مارکیٹ کی طرح کام کرتی ہے جس میں دنیا میں موجود تمام کرنسیوں کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں یہ طریقہ بائنری آپشن کی سب سے مشہور قسم ہے جسے آئی کیو آپشن کہا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ دراصل یہ ایک زیرو یا ہیرو کے فارمولے پر کام کرتی ہے اس میں آپ کے پاس دو ہی چوائسز ہوتی ہیں اگر آپ کی چوائس اچھی ہوئی تو آپ کو بدلے میں نفع ملے گا پیسہ ملے گا لیکن اگر بدقسمتی سیاسا نہ ہوا تو آپ کے پیسے زائع ہو جائیں گے اس کے علاوہ تیسرا کوئی بھی آپشن نہیں ہے مثال کے طور پر اس میں کچھ مخصوص وقت کے لیے شرط لگائی جاتی ہے کہ اگلے دو منٹ میں ڈالر کی قیمت بڑھے گی اگر تو بڑھ گئی تو آپ کو نفع حاصل ہوگا اگر نہ بڑی تو شرط کے پیسے چلے جائیں گے مطلب اگر آپ نے سو روپے کی شرط لگائی اور کہا کہ اگلے تیس سیکنڈز میں ریٹ بڑھے گا اگر ریٹ بڑھ گیا تو آپ کو اٹھاسی روپے اضافی ملیں گے لیکن اگر ریٹ کم ہوا تو آپ کے سو روپے چلے جائیں گے دوستو کوئی کمنی کمانے کے لیے یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے یعنی چند سیکنڈز کے لیے شرط لگائی اور اسی ٹائم میں نفع نقصان کا فیصلہ ہو جاتا ہے آئیکیو آپشن میں مختلف قسم کے بروکر ہوتے ہیں کوئی بروکر اٹھاسی فیصد نفع دیتا ہے تو کوئی اناسی فیصد یعنی اگر آپ نے سو روپے لگائے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو ایک سو اٹھاسی روپے واپس ملیں گے یعنی اٹھاسی فیصد نفع ہوگا کوئی بروکر اناسی فیصد دیتا ہے تو آپ کو ایک سو اناسی روپے ملیں گے یعنی اناسی فیصد نفع ہوگا اب بروکر کیا ہوتے ہیں کے ٹریڈرز اور کسٹومرز کے درمیان کمیشن کے لیے کام کرتے ہیں آئی کیو اپشن میں بروکر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جوہ کھیلنے والے افراد کے درمیان ہوتے ہیں دونوں جوہ کھیلنے والے افراد اس بروکر کو ہی پیسہ جمع کراتے ہیں تا کہ کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے سکے یہ میں بہت عام اور سادہ زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ورنہ اس کی کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بھی ہیں اچھا اب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں دوستو ایک سادہ مثال لیتے ہیں اب دو لوگ ہیں دونوں لوگ سو سو روپے کی شرط لگاتے ہیں ایک کہتا ہے کہ اگلے تیس سیکنڈز میں ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی دوسرا کہتا ہے کہ نیچے آئے گی اب دونوں کے سو سو روپے بروکر کو جمع کرا دیے جاتے ہیں اب اس تیس سیکنڈز میں ہی فیصلہ ہونا ہے کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط اگر تیس سیکنڈز میں قیمت اوپر جاتی ہے تو پہلا بندہ یہ بیٹ جیت جائے گا اور بروکر پہلے بندے کو ایک سو اٹھاسی روپے دے گا اور بارہ روپے وہ خود کمیشن کے طور پر رکھ لے گا اور جو دوسرا بندہ ہے اس کو سو روپے کا نقصان ہو گیا دوستو اگر آپ آئیکیو اپشن سافٹ ویر انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ملتا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ سامنے جو لائن ہے یہ اوپر نیچے حرکت کرتی رہتی ہے جس سے قیمت کے ٹرینڈ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن بہت سی ٹرکس انٹرنیٹ پر موجود ہیں ویڈیوز کافی ساری لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ جن کی پریکٹس کر کے کافی روپے بنائے جا سکتے ہیں آئیکیو اپشن میں دو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ایک ریل منی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک پریکٹس اکاؤنٹ ہوتا ہے پریکٹس اکاؤنٹ پر آپ اس جوئے کی پریکٹس کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا اوورویو دیا ہے کہ آئیکیو اپشن میں کیا ہوتا ہے اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس میں کام کریں یا نہ کریں میں اس چینل پر ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہا ہوں کہ جو کہ فراڈ اور سکیم چیزیں ہیں جن سے انسان کو وقتی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن انسان نہیں جانتا کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے اگر تو آپ مسلمان ہیں تو مجھے یقین ہے کہ میری باتوں کے ساتھ اگری کریں گے اگر پھر بھی آپ نے میری بات نہیں ماننی اور پیسے کے لالچ میں اندہ ہونا ہے تو اس ویڈیو کو ڈس لائک کریں اور جو مرضی کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے یہ یہودی اور انگریز لوگ مسلمانوں کے اجسام میں حرام لکمیں داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مسلمان اپنی اقدار اور روایات اور دین کو بھول کر اسی پیسے کی دوڑ میں لگ جائیں ایک مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آئے ہیں اور ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے دوستو میری اگلی تمام ویڈیوز ایسے آن لائن بزنس پر ہوں گی جو کہ مکمل طور پر حلال ہیں اور جن پر آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو پیسہ محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اگر آپ اگلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں اس طرح آپ کو میری اگلی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اگر آپ دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں موجود مشہور مقامات کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا دوسرا چینل سیر کہانی سبسکرائب کر لیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کیجئے اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ